اسلام علیکم میرے ویوورز یہ چینل بنانے کا مقصد آپ کے ساتھ کچھ لمحات کے لیے ہن سے خوشی کا ساماہ باندھنا ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے سو زندگی کو انجوائے کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے ایک انام ہوتا ہے سو چینل کے ساتھ رہیں اور آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا ٹیکس فور ایوریون تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرح اگر خانے کا معاینہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایک کمرے میں داخل ہوئے تو نرس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کمرہ ان ذہنی بریزوں کا ہے جو آٹوموبائل انجینئر اور مکینک ہیں ڈاکٹر نے حیرہ سے پوچھا لیکن یہ لوگ کہاں گئے ہیں بستر پر تا کوئی نظر نہیں آ رہا نرس نے جواب دیا جناب سب کے سب بستر کے نیچے ہیں اور گاڑیاں کی مرمت کر رہے ہیں ایک بچہ بہت شرارتی تھا وہ امیشہ پروسی کے کتے کو چھیڑتا رہتا تھا ایک دن پروسی نے تنگ آ کر بچے کو ڈھاتے ہوئے کہا اگر اب تم نے میرے کتے کی ٹانگ مروڑی تو میں تمہاری ٹانگ مروڑوں گا اگر تم نے میرے کتے کی گردن دبائی تو میں تمہاری گردن دباؤں گا بچے نے معصومیہ سے کہا انکل اگر میں آپ کے کتے کی دم دباؤں تو پھر آپ کیا کریں گے کچھ لوگوں نے شوک کیا گلوکار کو اپنے گھر دعوت دی جب گلوکار گھر آیا تو اس نے پوچھا کون سا گانہ سنا ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کوئی سا بھی سنا دو یار ہم نے تو پروسیوں سے مکان خالی کرانا ہے بس اور کچھ نہیں اپنے مٹاپے سے بیزار ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے پچاس گولیوں سے بھری ایک شیشی اسے پکڑا دی مریض نے پرامید ہو کر پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ سب گولیاں کھانے سے ہیں میرے مٹاپے میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی ڈاکٹر نے جواب دیا یہ گولیاں کھانے کے لیے نہیں ہیں آپ ہر روز صبح صویرے بستر سے اٹھنے کے بعد اس شیشی کی تمام گولیاں فرش پر اُلٹ دیں اور شیشی اپنے قدر کے برابر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں اس کے بعد باری باری ایک گولی فش سے اٹھائیں اور شیشی میں ڈالتے جائیں چند روز تک یہ علاج باقائدی سے کریں انشاءاللہ آپ کو فاقہ ہوگا ایک صاحب اپنی بدزبان وار جھکڑالو بیوی کو اس پر دخا کر کے لوائکین کے ساتھ گھر لوٹ رہے تھے کہ ایک دم آسمان پر زور سے بجری کڑکی اور باری شروع ہو گئی ان صاحب نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے اس کی روح اب اوپر پہنچ گئی ہے ایک آدمی اینک لگوانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے اسے کرسی پر بٹھایا اور تقریباً دس پٹ کے واصلے پر ایک کارڈ اس کے سامنے رہ کر پوچھا کیا آپ اس کارڈ کے حروف پڑھ سکتے ہیں اس آدمی نے جواب دیا جی نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں پڑھ سکتا ڈاکٹر نے کارڈ مریض کے اور قریب لاتے ہوئے کہا کیا اب یہ حروف پڑھ سکتے ہو مریض نے جواب دیا جی نہیں بالکل بھی نہیں ڈاکٹر بہت جنجل آیا اور کارڈ مریض کی آنکھوں کے سامنے رکھ کے بولا اور اب مریض نے جواب دیا ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں انپڑھ ہوں ایک صاحب نے عدالت میں جھوٹی گوائی دیتے ہوئے بیٹے کی قسم اٹھائی جب وہ گوائی دے کر باہر آئے تو ایک صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے جھوٹی قسم کھائی ہے فوراں چلو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر لو جھوٹے گوائی نے ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے کہا بھائی صاحب ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی ہے ایک دہاتی ریل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آیا بیٹھتے ہی اس نے گھی کا ڈبا زنجیر کے ساتھ رٹکا دیا گاڑی رک گئی گاڑ نے اسے ڈبے میں آ کر دیکھا کہ گھی کا ڈبا زنجیر سے لٹک مہا ہے گاڑ نے اس سے بوچھا کیا یہ ڈبا تمہارا ہے دیاتی نے جواب دیا جی ہاں جناب گاڑ نے غصے سے کہا تمہارے ڈبے نے زنجیر کھینچ دی جس کی وجہ سے گاڑی رک گئی ہے دیاتی نے مسکرا کر جواب دیا جناب یہ اصلی دیسی گھی کی طاقت ہے ایک لڑکی سردار کے ساتھ سیکس کیے بغیر پیسے لے کر بھاگ گئی سردار کو بہت غصہ آیا اس نے اخبار میں اشتیار دے دیا قد پانچ پٹین انچ رنگ کھورا نام کرینہ جس کو ملے صحیح ٹکا کے چوت دینا پیمنٹ میں نے کر دیا ٹرین تیز رفتاری سے جا رہی تھی ایک بڑی عورت نے زنجیر کھینچ دی گاڑی رک گئی گاڑ نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے زنجیر کیوں کھینچی ہے بڑی عورت نے جواب دیا بیٹا گاڑی ذرا آہستہ چلاو کہیں میرے انڈے نہ ٹوٹ جائیں گاڑی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی